سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کا شکر گزاروں یہ میری منسٹری میں پہلی پریس کانفرنس ہے میں ہمیشہ آپ کا مشکور رہا کہ بلوستان پریس اور کوئٹہ پریس کلب نے ہمیشہ ہمیں مشکل حالات میں بھی ہمیشہ کبرج دی اور مجھے یقین ہے جب ان حالاتوں میں آپ نے میری رہنمائی فرمائی مدد فرمائی اور اب بھی میں آپ لوگوں کا تعاون چاہوں گا آپ کی مدد چاہوں گا اور آپ کی رہنمائی چاہوں گا کیونکہ ایک محضب معاشرے میں پریس ہی ایسی چیز ہے میڈیا ایسی چیز ہے کہ وہ ایسے جگہوں کی نشاندی کرتا ہے جو آپ کے نظر سے صاحب اقتدار لوگ جو ہوتے ہیں ان کی نظر میں نہیں آتا مگر ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں ہم آپ لوگوں کی آپ کے بچوں کی آنے والی نسل کی اور اس بلوستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پوزیٹیو ریپورٹنگ اور وہ ہمارے کمزور پہلو جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ان میں بہتری لانی چاہیے آپ ہماری اپنی تحریروں میں اپنی ریپورٹس میں اپنے ٹویٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں تو آج ایک پہلی دفعہ میں منیسٹری سے بریفنگ لے رہا ہوں ابھی تک پراپرلی میرا آفیس نہیں ہے انشاءاللہ جب آفیس ہوگا تب ہی ہم آپ کو وہاں انوائٹ کریں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بلوستان کا جو بہت سارے اشیوز ہیں بلوستان میں بلوستان ویسے ہی ایک مسائلستان ہے صرف بے اور مین کا اگر فرق ہٹا دے تو دونوں گئے کی مقصد بنتا ہے مگر ہمیں یقین ہے کہ این ایف سی ایوارڈ سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ نائنصافی اور زیادہ ہوتی رہی ہے آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ ہمارا حق ہمارا شیئر ہمیں ڈیو شیئر نہیں مل رہا ہے مگر اس کے باوجود اتنا کچھ مل رہا ہے کہ 2008 کے بعد این ایف سی ایوارڈ کے بعد ہم بلوستان میں بہت کچھ کر سکتے تھے ہماری حکومتیں بہت کچھ کر سکتی تھی مگر بدقسمتی سے وہ وسائل جو بلوستان کی دھرتی اور اس کے لوگوں پہ لگنے چاہیے تھے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے ہیں اب مجھے جو موجودہ حکومت اور جام صاحب نے رسپونسیبلٹی دی ہے میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اس میں پورا اتروں مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے انشاءاللہ میں اپنا پورا ایجنڈا کہ میں اگلے ساڑھے تین سال میں کیا بلوستان میں کرنا چاہیتا ہوں وہ میں لے کے آوں گا پریس اور میڈیا کے سامنے لے آوں گا اور مجھے یقین ہے کہ اس محکمے کے اندر کیونکہ قوموں کی بنیاد قوموں کی جو وجود ہوتا ہے اور اس کی تاریخ اور ہسٹری ہوتی ہے اور یا اس کا مستقبل ہوتا ہے یہ تعلیم سے وابستہ ہوتا ہے آپ اپنی تاریخ سے متعلق کرتے ہیں اچھی چیزوں کو کنٹینیو کرتے ہیں اور بری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو آگے کے لیے بہتر کرتے ہیں اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بلوستان میں تعلیم پہ بہت کچھ کرنے کی گنجائش ہے اور یہ پاکستان کے آئین میں بھی ہے کہ ہر بچے کو اس کی تعلیم دینا اس کے فرائز میں شامل ہے اسٹیٹ کے فرائز میں شامل ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے بعد تعلیمیں کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی مگر پہلا پتھر انشاءاللہ اس سمندر میں اس جھیل کے اندر میں پھینکوں گا اور لوگوں کو محسوس ہوگا اس کی لہریں کہ تعلیم کا بینفٹ عام آدمی کے گھر پہ ضرور پہنچے گا مزدور کسان دہکام پرائیویٹ جن کو اللہ نے وسائل دیئے ہیں تو وہ تو اپنی اولادوں کو بہت اچھی تعلیم دے سکتے ہیں مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں اچھے انٹیلیجن لوگ ہیں بہت بلوستان میں اللہ نے پوٹنشل بہت دیا ہے مگر کیونکہ وہ غربت کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے صحت کی جو ان کو ہیلتھ نیٹریشن وہ بھی میرا سب سے مطلب ان چند پوائنٹس میں یہ نیٹریشن جو ہے ہم جب تک بچے کو صحت نہیں دیں گے صحت مند دماغ نہیں دیں گے تو اس وقت تک اس کو ہم صحیح تعلیم نہیں دے سکیں گے پہلے ہم اس کو صحت تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اس کو صحت بھی دیں گے اور اس پہ بھی میں ورکنگ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ ایجنڈے میں وہ بھی میرا جو ابھی تک تو کوئی بارہ کے قریب پوائنٹس بن چکے ہیں فردر بھی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں پہلی دفعہ میں ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوں مجھے بریفنگ دیئے اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں یہ سیکنڈری جو ہمارا ڈیویجن ہے اس نے دیئے اور ہائی سیکنڈری کا انشاءاللہ ایک عادے دن میں کیونکہ سی ایم صاحب نے ان کو خوزدار بھیجا ہوا ہے تو ایک دو دن میں جیسے وہ کل پہنچیں گے تو ایک دو دن میں میں ان سے بریفنگ بھی لوں گا اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے بھی لوں گا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں مگر اس امید کے ساتھ کہ یہ روایتی پریس کانفرنس نہیں ہوگی یہ آپ اپنے جو یہ فرائز اور ڈوٹی جو ہے نا یہ ادا کر کے آپ نہیں جائیں گے آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے آپ نے میری ہمدردی کرنی ہے آپ نے میرے ساتھ رینوائی کرنی ہے یہ اکیلا میرا فرض نہیں ہے سیکیٹری ایجوکیشن کا فرض نہیں ہے یہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں چلو میں منتخب ہوں مگر میں بھی تنخواہ ہو رہا ہوں مجھے بھی اللونسز ملتے ہیں مجھے بھی گاڑییں ملتی ہیں مجھے بھی فیسلٹیز ملتی ہیں مجھے بھی چیزیں ملتی ہیں ساتھ میں ہمارے ایڈیوکیشن کے ایمپلائیز گورنمنٹ کے بیٹھیں ہم تو معاوضہ پھر بھی لیتے ہیں مگر میں آپ سے تحقہ کروں گا کہ بغیر معاوضے کے آپ نے مجھے اس میں مدد کرنی ہے میرا پیغام میری کاوشیں میری کوششوں کو آپ نے ہائیلائٹ کرنا ہے جہاں میں اچھا کام کروں آپ میری تعریف کریں جہاں میں اور میرا ڈیپارٹمنٹ غلط کام کریں آپ ہمارا ہاتھ روکے ہاتھ ایسے نہیں کہ آکے پکڑ لیں لکھ کے بتائیں کہ رن صاحب یہ کام آپ کا ڈیپارٹمنٹ غلط کر رہا ہے یہاں غلطی ہو رہی اور اس کو صحیح کریں تو پہلے ہی آپ بہت زیادہ سائی نے تو پہلے ہی آکے شکایت کی میں خود بھی ایک پونے گھنٹے سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ جیسے ان کی پریس کانفرنس ختم ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں مجھے امید ہے ڈیٹیلز پروگرام تو میں نے اگلی انشاءاللہ پریس کانفرنس میں میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا مگر میرا آج کا پیغام آپ نے بلوستان کے عوام تک پہنچانا ہے بہت بہت شکریہ سیکٹری صاحب اگر آپ نے جو غیرادر صاحب رہے ہیں جو اقلاق کار ہوئی ہیں کیونکہ ہیں پانچ کے فرم پورک کے حوالے سے انہیں کار ہوئی ہیں کیا وہ جاری رہے گی یا سیاسی بنیادی پر روک دی جائیں گی دیکھیں ایک چیزوں میں اسی میں تھوڑی سی میں اضافہ کروں یہ بلوستہ اٹھارہ مہینی میں باپی ایسی بھوگر جو کوسٹنگ ہوئی ہے جس میں نان ٹیچنگ سٹاف ہے انہیں بھی کافی سی ایماریٹی نے بھی ریپورٹ دیئے اس پہ بھی یہ تھوڑا سا بہت کر لینا سمجھے دیکھیں اب اٹھارہ مہینے کے بعد کی بات کریں پہلے کی نہیں یہ جو ابھی اٹھارہ مہینے ہمارے حکومت کو ہوگی ہے بالکل اس پہ کاروائی ہوگی ہم دیکھیں گے شکایت کو سنیں گے اب یہ نہیں کہ ہر شکایت کے اوپر اٹھا کے ہم ایکشن شروع کر دیں میں آپ کو کلیر بتا دیتا ہوں یہ جو ابھی نان ٹیچنگ سٹاف میں مسائل اگر ہیں اور اگر مجھے پروف مل گئے میرے پاس شکایتوں کی کوئی ثبوت ہونا چاہیے کوئی ریزن ہونا چاہیے اس پہ کاروائی کرنے کے لیے اگر آپ پروائی کر دیں میڈیا آپ کے پاس ہے آپ کا پلیٹ فارم اوپن ہے آپ مجھے بتا دیں لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر ان کے پاس پروف ہیں شکایتیں ہیں کہ غلط ہوئے ہیں وہ میرے پاس آئیں میں اس پہ ایکشن کرنے کے لیے تیار ہوں ایک اور سیاستدان ہونا کوئی گالی نہیں ہے معذرت سے سیاستدان ہونا ابھی گالی ہو گیا ہے پھر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں جب تک میں اس محکمے میں ہوں کوئی سیاسی اثر رسوخ اس لیے نہیں استعمال ہوگا کہ جائز جو حقدار ہے اس کا حق چھینا جائے اور نہل آدمی کو اہل آدمی کی جگہ بٹھا دیا جائے یہ دو چیزیں میرے رنگ کبھی نہیں ہوگی ہاں البتہ ہم لوگ عوام کے نمائندے ہیں اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں اگر وہ اپنے علاقے کا کوئی مسئلہ کرانا چاہتے ہیں اس کو تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں غلط لوگوں کی نشاندہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو میرا آفیس عوامی نمائندوں کے لیے چوبیس گھنٹے کھلا ہوگا جس وقت وہ چاہیں اگر ان کی جائز شکایت ہوگی تو ہم ان کو سنیں گے بھی سیئی اور اس پہ عمل بھی کریں گے مگر کسی غیر قانونی کام پہ میرے کلیک ہوں گے میں ان سے معذرت کروں گا ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور ان سے اسکیوز کروں گا مگر یہ میں بتا دوں مگر کیونکہ ان کا ایک رول ہوتا ہے ان کو لوگ منتخب کرتے ہیں ان کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں دیکھیں چند لوگ سوشل ورکر بننا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ دو دفعہ پینا فلیک لے کے دو تصویر اخباروں میں چھپانا وہ بہت بڑا کام ہے مگر وہ تھوڑا سا اس سے ازی ہے لوگوں کا نمائندہ بننا بہت مشکل ہوتا ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں کرپشن اور نائلی اتنی سیاستدان ایک مقدس پیشا تھا ہم نے اس کو بدنام کر دی ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کرے کہ لوگوں کو توفیق ہو ہم اچھے کام کریں تاکہ ہماری ایک امیج بلڈ اپ ہو عوام کے اندر وہ ہمیں اپنا خادم سمجھے اپنا نمائندہ سمجھے صدا صاحب محکمہ تعلیم میں صدا صاحب محکمہ تعلیم میں یونین جو ہے وہ ایک بہت ہی مضبوط کردار ادا کرتی ہے اور جیسے ہی کچھ ہوتا ہے تو وہ یونین آکے آڑتالے شروع کر دیتی ہے ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ یونین کو کس طریقے سے کانٹر کریں گے دوسرا یہ ہے کہ کسی حد تک محکمہ تعلیم میں جو سابقہ ان کے اوپر نیب کی انکوائنیاں ہوئی ہیں کچھ لوگوں کے اوپر وہ تو مجھے پہلے دن سے شکایت ہے اور اس کی دوا آپ میڈیا ہیں کہ میں ہر پریس کانفرنس میں ہر وقت کرپشن کی بات کی ہے اور میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ بدقسمتی سے نیب پلوستان کے بارے میں ستو پی کے سو رہی ہے اس کو تینوں صوبوں میں کرپشن نظر آ رہی ہے پلوستان میں کرپشن نظر نہیں آ رہی ہے اس کو کیوں خاموش ہے اس پہ ہمیں تحفظ آتے ہیں نمبر دو آپ کہتے ہیں کہ ٹریڈ یونے نے اپنے ساری اپنا ٹیچر یونے نے یا اور ان سے جو اور پروفیسر یونے اس کے لیے ہم نے قانون سازی کی ہے میرے پریویس جو ہمارے منسٹر صاحبان رہے ہیں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اب ہم نے اس میں یہ قانون پاس کیا ہے کہ ایسے جیسے کہ آپ کا ہیلتھ ہے پولیس ہے فورسز ہیں وہ حق تال نہیں کر سکتے اسی طرح ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا بھی ایکٹ ایکٹ منظور ہوا ہے ایسنشل سرس ڈکلیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے نجی تو اس کے بعد جیسے وہ ایک منظور ہوگا وہ لاغو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ٹیچرز پروفیسرز یا ان کی جتنے اور لوگ منسلک لوگ ہیں ایڈیوکیشن کے وہی تو ہمارے پلرز ہیں انہی نے تو سارا کچھ کرنا ہے ہمارا کام ہے پالیسیز دینا ایمپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا ہے وہی تو ہمارے بازو ہے ان کے جتنے جائز مسئلے ہوں گے یونین سے ہٹ کے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے ان سے باتیں کریں گے اور جو جائز مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ہم ان کو پروٹیس تک جانے دیں گے ہاں البتہ اگر کچھ شوقین لوگ ہیں پروفیشنل لوگ ہیں ہٹتال کرے گا اور کانون کو توڑے گا تو کانون حرکت میں تو ضرور آئے گا وہ بہت جذباتی ہو رہے ہیں بھائی پیچھے آپ کا ایک دوست ساری سی اگن اگر ہم یہاں پہ بیٹھ جائے ہم کتابیں بھائی جائیں اگر آپ وہ چار کام خاص آپ بتا دے تو آپ کی طریق تربیہ اب وہ پہ بتا دے ہم بھی کام کریں آگے جیسے جہاں پر پر پروٹ کریں اور زیادہ وہ لمبی ہے تو بہت اچھی بات کی آپ بہت لمبا ٹائم ہم آپ سے نہیں لیں گے میں نے کہا اب ایک پوائنٹ میں ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا پھر آپ دوسرا تیسرا یہ نہیں ہوگا ہم پہلی ترجیح آپ کے سامنے لاکھ رکھیں گے تقریبا کوئی بارہ سے چودہ کے قریب ہمارے ترجیحات ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ کر لیں بہت زیادہ تو ہم اپنی پالیسی آپ کے سامنے لاکھ یہیں بیٹھیں گے یہیں آپ سے ڈسکرشن کریں گے اور اس کا ہم ایک کام کریں گے کہ ایک دن ہم وہ پریس کلم میں تقسیم کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایک دن پہلے ملے تاکہ آپ اپنے جو سوال کرنے کے لئے آئیں تو ہم آپ کو جواب دیں ہوں گے ہم آپ کے سامنے ہر وقت جواب دیں ہوں گے اور بہت جلد ہم آپ کی پالیسیز انشاءاللہ یہ نہیں کہ ہم نے نہیں بنائی ہے پورا ایک پلین ہے کہ پورا ہم نے کس طرح کالیجز کو ٹھیک کرنا ہے کس طرح اسکولز کو ٹھیک کرنا ہے کس طرح ہم نے ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرنا ہے دیکھیں جب تک خود ٹیچر ایجوکیٹ نہیں ہوگا اس کے لئے ہم نے کیسے ادارے بنانے ان کو ہم نے کیا فیسلٹیز دی نہیں ہے سزا اور جزا کا کیا نظام ہوگا میں تو سمجھتا ہوں میرا ٹیچر میرے باپ کے بات سب سے دادہ اگر کوئی محترم ہے تو میرا ٹیچر ہے جس نے مجھے پڑھا ہے تو ہم نے اس کو وہ مقام باپ کا مقام ہم دیں گے انشاءاللہ برے کو برا کہیں گے اور جو اچھے اچھا ہم کہیں گے یہ دھونس دھمکی سیاست پولیٹیشن پیسہ یہ نہیں چلے گا ہم اس محقمے کو یقین کریں میں یہ آخری دن اگر اس دن شاید میں کہوں کہ اس کو انشاءاللہ ہم ایک عبادت کے طور پہ لے کے اور بلوستان کی دھرتی کا جو کرز ہم لوگوں پہ ہے وہ سمجھ کے ہم انتاریں گے اس پاکستان کو جو مقصد تھا ہمارا نائنٹی فورٹی سیون میں بنانے کا وہ خواب اب ہم اپنا انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے کس حد تک کامیاب ہیں وہ تو آخری دن پھر مجھے آپ بتائیں گے کہ ہم اپنی کوشش میں کس حد تک کامیاب رہے اور کس حد تک نا کامیاب رہے